اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں ایک خوش آمدید یہ کتاب سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کیے اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں بزریا یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الہم تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کو حدیع کریں اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں التماع سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جس کے مولف ہیں الشیخ الصدوق اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36 ہم جس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز مغرب کے حوالے سے اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ سبب کہ جس کی بنا پر نماز پڑھنے والا نماز مغرب میں اور اس کے نوافل میں قصر نہیں کرے گا خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1319 ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مغرب کی نماز تین رکت اور اس کے بعد نافلہ چار رکت کیوں ہیں خواہ حضر ہو یا سفر تو اس میں قصر نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے رشاعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر نماز دو رکت پڑھنے کا حکم نازل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں دو رکت کا حضر میں اضافہ فرما دیا اور سفر میں اس کو قصر یعنی کہ کم کر دیا سوائے نماز مغرب اور نماز صبح کے پس جب آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اطلاع ملی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اس میں ایک رکت کا اضافہ فرما لیا اور جب امام حسن علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اس میں دو رکت کا اضافہ فرمایا اور جب امام حسین علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے شکر کے لیے اس میں دو رکت کا اور اضافہ فرما دیا پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ کہ یہاں پر سورہ نسا کی آیت نمبر گیارہ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مرد کا عورت سے دو گناہ حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح رہنے دیا خواہ حضر ہو یا ہو خواہ سفر تو اب یہاں پر چلتے ہیں آگے اس میں اگلی ساست باب ہے کہ سفر میں ہم نے جان لیا کہ نماز مغرب کے حوالے سے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس حوالے سے اور اس کے بعد ہم اگلی باب پڑھنے جا رہے ہیں سفر میں قصر کا سبب آئیے یہ سبب جاننے کے لیے حدیث کی طرف چلتے ہیں حدیث نمبر ون تری ٹو زیرو فضل بن شازان نیشہ پوری رحم اللہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس کے سبب کے متعلق جو کچھ سنا وہ بیان کیا کہ نمازیں سفر میں کم کر دی گئیں کیونکہ مفروضہ نماز اول میں دس رکت تھی اور سات رکتیں اس میں بعد میں زیادہ کر دی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس ذاتی کی تخفیف کر دی اس لیے کہ یہ اس کے سفر اس کے تعب و تکلیف اور اس کے اپنے امور میں مشغولیت اور کوچھ و اقامت کا موقع ہے تاکہ اس کی معیشت کے وہ امور جو لا بدی اور ضروری ہیں اس سے رہ نہ جائیں درحقیقت یہ اس پر اللہ کی رحمت و مہربانی ہے سوائے مغرب کی نماز کے کہ اس میں قصر نہ ہوگا اس لیے کہ یہ اصل میں خود ہی قصر کی ہوئی ہے اور قصر آٹھ فرسخ پر واجب ہے اس سے کم پر نہیں اس لیے کہ آٹھ فرسخ آمد و ناس اور قافلوں اور بار برداری کرنے والوں کے لیے بار برداری کرنے والوں کے ایک دن کی راہ ہے اور ایک دن کی راہ پر قصر واجب کیا گیا ہے اور اگر ایک دن کی راہ پر قصر واجب نہ ہوتا تو پھر ہزار سال کی راہ تک بھی قصر واجب نہ ہوتا اس لیے کہ ہر روز اس روز کے بعد جو آتا ہے وہ اس روز کے مثل ہوتا ہے اگر اس روز پر قصر واجب نہ ہو تو اس کی مثل جو دن آئندہ آئے گا اس پر قصر واجب نہ ہوگا دونوں میں کوئی فرق نہیں اور دن کے نوافل ترک کر دیے جائیں گے اور رات کے نوافل ترک نہ ہوں گے اس لیے کہ وہ نماز کے جس میں قصر نہیں ہوگا اس کے نوافل میں بھی قصر نہیں ہوگا چنانچہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں تو اس کے بعد جو نافلہ ہے اس میں بھی قصر نہیں اور اس طرح صبح کی نماز میں قصر نہیں تو اس کے پہلے نافلہ میں بھی قصر نہیں اب رہ گئی عشاء کی نماز جس میں قصر ہے مگر اس کی دو رکت نافلہ ترک کی جائے گی اس لیے کہ یہ دو رکتیں پچاس کے اندر نہیں بلکہ پچاس سے زیادہ ہیں تاکہ فریضے کی ہر ایک رکت کے بدلے نافلہ کی دو رکت پوری ہو جائے اور مسافر اور مریض کے لیے یہ جائز ہے کہ مشغولیت اور تھکان کی وجہ سے نماز شب رات کی ابتدا میں پڑھ لے تاکہ اس کی یہ نماز نہ چھوٹے اور مریض اپنی راحت کے وقت آرام کرے اور مسافر اپنے کوچ اور اپنے سفر کے احتمام میں مشغول ہو ایک اور حدیث اسی باب میں موجود ہے حدیث نمبر 1321 آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے سعید بن مسیب نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ مسلمانوں پر یہ نمازیں کب فرض کی گئیں جن پر وہ آج بھی عمل کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینے میں جس وقت تم لوگوں کو کھل کر توحید کی دعوت دی جانے لگی اسلام میں قوت آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد واجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سات رکتیں زیادہ کر دیں زہر میں دو رکت اثر میں دو رکت مغرب میں ایک رکت عشاء میں دو رکت اور فجر کو اسی پر برقرار رکھا جو مکہ میں فرض ہوئی تھی تاکہ شب والے ملائکہ جلد آسمان کی طرف پرواز کر جائیں اور دن والے ملائکہ ملائکہ جن لکھا ہے جیم نون دال جند زمین پر نازل جلد ہوگا میرے خیال سے زمین پر نازل ہو جائیں اور دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے شاہد بنتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاسرہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں ترجمہ کے اور صبح کی نماز پڑھا کرو کیونکہ صبح کی نماز پر دونوں دن رات کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے یہاں ترجمہ مکمل ہوا ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے شاہد مسلمان اور دن کے ملائکہ اور رات کے ملائکہ بنیں گے اب اگلا باب ہے صفینے میں نماز حدیث نمبر 1322 عبیداللہ بن علی حلوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں پاؤں پھیلا دے اور اگر کشتی گھومے اور یہ قبلے کی طرف رخ رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے ورنہ کشتی جس طرف رخ کرے اسی رخ پر نماز پڑھتا رہے کھڑا ہونا ممکن ہو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھے اگلی حدیث کا نمبر ہے 1323 لکھا ہے کہ اور جمیل بن درآج نے آنجناب علیہ السلام سے عرص کیا کہ کشتی دریا کے ساحل کے قریب ہے کیا میں اس سے نکل کر نماز پڑھوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی میں نماز پڑھو کیا تم حضرت نوح علیہ السلام جیسی نماز پر راضی اور خوش نہیں ہو اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1324 اور ابراہیم بن میمون نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ کشتی میں احواز جاتے ہیں علف ہے واؤ علف زے اور اسی میں نماز جماعت پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس نے پھر عرض کیا کہ اور کشتی میں جو کچھ ہے اس پر اور تارکول پر سجدہ کر لیتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 1325 اور منصور بن حازم نے آنجناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تارکول بھی زمین کے نباتات میں سے ہے اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1326 اور زرارہ نے حضرت امام محمد باغر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو کشتی میں نوافل پڑتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی کے سر کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لے اگلی حدیث ہے 1327 پہ نمبر پہ اور یونس بن یعقوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہر فرات میں نہر فرات یا اس سے بھی کوئی چھوٹی نہر میں کشتی کے اندر نماز پڑھنے کی مطالق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میں نماز پڑھو تو بھی ٹھیک اور اس میں سے نکل کر پڑھو تو بھی ٹھیک نیز اس نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسی کشتی میں نماز پڑھنے کی مطالق دریافت کیا کہ جو شرقن و غربن چل رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبلے کی طرف رکھ کر کے تکبیر کہو پھر تم کشتی کے ساتھ اس طرف پھرتے رہو جس طرف وہ تم کو پھیر رہی ہے اگلی حدیث کا نمبر ہے ہارون بن حمزہ غنوی نے آن جناب علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے مطالق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پر سامان لدہ ہوا ہے اور اتنی بھاری ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو ڈگمک نہ کرے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر وہ حل کی ہے تو اس پر بیٹھ کر نماز پڑھ لینا کافی ہے حدیث کا نمبر ہے ون تری ٹو نائن لکھا ہے اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کشتی میں ہے کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ کشتی پر جو سامان یا گھاس پھوس گے ہوں اور وغیرہ جو بھی ہے اس پر چٹائی رکھ کر نماز پڑھ لے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں حدیث نمبر ہے ون تری تری زیرو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کشتی پر سوار ہو اور وہ چل رہی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اور اگر کھڑی ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو ون تری تری ون حدیث ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ بحری سفر کرو تو وہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور وہ سورہ حود کی آیت نمبر فورٹی ون ہے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اگلے پیرگراف میں رکھا ہے کہ اور جب سمندر میں توفان آئے تو تم اپنے دہنے جانب رہو اور یہ کہو کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ بسم اللہ تو ساکن ہو جا اللہ کے دیے ہوئے سکون کے ساتھ اور ٹھہر جا اللہ کے دیے ہوئے ٹھہراؤ کے ساتھ اور دیمہ ہو جا حکم خدا سے اور نہیں ہے کوئی قوت اور کوئی طاقت لیکن اللہ کی دیے ہوئی اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اب اگلی حدیث ہم پڑھنا ہے ون تری تری ٹو نمبر ہے لکھا ہے محمد بن مسلم نے ان دونوں آئیمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے ربایت کیے انہوں نے رشاد کیا کہ میرے پدر بزرگوار تجارت کے لیے سمندری سفر کو مکروح فرمایا کرتے تھے اگلی حدیث کا نمبر ہے ون تری 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 اور محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سمندر کے سفر کے بارے میں جو حیجان اور طوفان میں ہو دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو دین سے قریب نہ کرنا چاہیے بریکٹ میں لکھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا اگلی حدیث ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر میں جبکہ طوفان ہوئے جان ہو تو سفر کرنے کو منع کیا ہے حدیث کا نمبر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا 1334 تھا اب اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 1335 نمبر ہے لکھا ہے کہ نیز آجناب علیہ السلام نے فرمایا کہ قصبِ ماش کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں ہے اور اس حوالے سے تفصیل حاشیہ میں لکھی ہے کہ کافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فور ٹو فائف سکس میں ابن اسبات نے امام رضا علیہ السلام سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصبِ ماش کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں ہے اور ایک دوسری حدیث میں علی بن ابراہیم نے روایت کو بلند کیا ہے علی علیہ السلام تک کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا تجارت کے لیے سمندری سفر اچھا نہیں اور آن جناب علیہ السلام کے قول اچھا نہیں میں نہیں نفی کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے ممکن ہے کہ اچھا نہیں تاجب کے معنی میں ہو اور تب مطلب ہوگا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے سمندری سفر اچھا ہے تو یہ ہم نے حدیث ون تری تری فائف پڑھنے کے بعد جب ہم حاشیہ میں ان کے ادائیت کے مطابق گئے تھے تو وہ ہم نے جان لیا اور اب اگلا باب ہے جو کہ خوف کے مطالق ہے اور اس کی ہیڈنگ پہلے پڑھ لیتے ہیں خوف کے موقع پر اور میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے مدد مقابل ہونے اور شمشیر زنی کی موقع پر نماز کا طریقہ آئیے جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں حدیث نمبر 1336 عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے ذات القرآ اور غزوے ذات القرآ کے بارے میں پہلے حاشیہ میں پڑھ لیتے ہیں لکھا یہ مشہور غزوہ ہے غزوہ ہے جو چوتھی یا پانچویں سنہ ہجری میں نجد نون جیم دال کے مقام غطفان غین توف فی علف نون غطفان میں واقع ہوا تھا ابن حشام کا کہنا ہے کہ اس کو اس لیے ذات القرآ کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے جھنڈوں میں پیون لگائے ہوئے تھے اور حضرت ابو ذر نے اور حضرت ابو ذر سے نقل کیا گیا کہ اس لیے ذات القرآ کہا گیا کیونکہ وہ لوگ اس نام کے پہاڑ سے اترے تھے اب اگلی حدیث ہیں حدیث نمبر 1337 نے اس فرمایا کہ جو شخص خوف کی حالت میں قوم کو مغرب کی نماز پڑھائے تو پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکت اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو رکت پڑھائے گا اور اس کے بارے میں حاشیہ میں تفصیل ہے کہ یہ خبر مروی ہے صادق امام علیہ السلام سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس تبصار جلد نمبر ایک صفہ نمبر 457 اور تہذیب جلد نمبر ایک صفہ نمبر 338 سے جس سے زرارہ نے روایت کیا ہے اور اب یہ ہم نے حاشیہ میں جان لیا اب آگے چلتے ہیں ساتھ ہی اسی حدیث میں لکھا ہے اور جس شخص کو کسی درندے کا خوف ہو اور اس کا بھی ڈر ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی تو قبلے کی طرف مو کر کے نماز کر کے اپنی نماز اشاروں سے پڑھے اور اگر درندے کا خوف ہو تو جدھر وہ گھوم رہا ہے اسی طرف یہ بھی گھومیں اور اشاروں میں نماز پڑھے اگلی حدیث ہے 1338 اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کو کسی درندے کا سامنا ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے اور درندے کے خوف سے وہاں سے حرکت ممکن نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیر کی طرف رخ کیے ہوئے اور کھڑے کھڑے اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے گا خواہ شیر غیر قبلے کی طرف کیوں نہ ہو اب اگلی حدیث ہے 1339 اور سماعہ بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک شخص کی شیر سے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے مگر وہ شیر کے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا رخ شیر کی طرف رکھے اور کھڑے کھڑے اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے خواہ شیر غیر قبلہ کی سمتھی کیوں نہ ہو اگلی حدیث کا نمبر ہے 1340 سماعہ بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کو مشرقین نے گرفتار کر لیا ہے اور نماز کا بقت آگیا ہے اور اسے ڈر ہے کہ وہ لوگ اس کو نماز پڑھنے نہ دیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے گا اگلی حدیث کا نمبر 1341 ذرہرہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی اس کا بیان ہے کہ میں نے آج عناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا نماز خوف اور نماز سفر دونوں میں قصر ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اور نماز خوف تو قصر کی زیادہ حقدار ہے نماز سفر سے اس لیے کہ اس میں خوف ہے اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1342 دیکھا ہے اور میں نے اپنے شیخ محمد بن حسن رضی اللہ عنہ انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مندرجہ زیل قول خدا کے متعلق دریافت کیا گیا یہ قول خدا جو ہے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 101 ہے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تم کو اس عمر کا خوف ہو کہ کفار تم سے اسنائے نماز میں فساد برپا کریں گے تو اس میں تمہارے لیے کوئی مزائقہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر لیا کرو تو آئیے یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دہرہ قصر ہے اور وہ یہ کہ آدمی دو رکت کو ایک رکت کر لے اور اس کی روایت حریز ہے حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے اگلی حدیث ہے ون تھری فور تھری عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے محاذ جنگ پر نماز کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبیر اور تحلیل کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو تھرٹی نائن میں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو پیدل ہو یا سواری پر تو صرف تکبیر کہلو اور اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر ون تھری فور فور ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی خوفناک سرزمین پر ہو اور تمہیں چور یا درندے کا خوف ہو تو اپنی سواری ہی پر نمازے کا فریضہ ادا کر لو اور یہاں پر حوالہ بھی دیا ہوا اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے اس حدیث کا سلسلہ روایت ضعیف ہے لیکن شیخ نے تہذیب جل نمبر ایک صفحہ نمبر 304 پر اسے صحیح کی مانند موسق حدیث میں بیان کیا ہے اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر ون تھری فور فائف پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اور حضرت امام باقر علیہ السلام ضرارہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جسے چوروں کا خوف ہو تو وہ اپنی سواری پر اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے اور اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر ون تھری فور سکس کے اور درندے کے خوف سے نماز میں اس عمر کی رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کو درندے سے اپنی جان کا خوف ہو تو صرف تکبیر کہے اشارہ بھی نہ کرے یہ روایت محمد بن مسلم نے ان دونوں آئیں مالہ مسلم میں سے کسی ایک سے کی ہے اب اگلی حدیث ہے بنتری فور سیون نمبر پہ اور ضرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو چوروں اور درندوں سے خوف کھا رہا ہے تو وہ نماز مواقفہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ دشمن کے مدد مقابل کھڑا ہونا اور بریکٹ کلوز ہو گئے نماز مواقفہ اپنی سواری پر اشارے سے پڑھے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ارز کیا کہ اگر دشمن کے مدد مقابل کھڑا رہنے والا شخص باوضو نہ ہو تو وہ کیا کرے وہ تو سواری سے اتر بھی نہیں سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی سواری کے نمدہ یا زین پر زین جو بچھی ہوتی ہے زین پر یا گھوڑے کی ایال پر تیمم کرے اس لیے کہ اس پر بھی غبار ہوتا ہے اور نماز پڑھے اور سجدے کے لیے رکو سے ذرا زیادہ نیچے جھکے قبلہ روح ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرف اس کی سواری گھوم رہی ہو ادھر گھومے بس پہلی تکبیرت الاحرام میں قبلہ روح ہو لے اگلی حدیث ہے بنتری فور ایٹ نمبر ہے کہ عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کی پیش قدمی کی حالت میں نماز سواری کی پشت پر اپنے سر کے اشارے اور تکبیر کے ساتھ ہوگی اور تلوار چلاتے وقت صرف تکبیر ہوگی بغیر اشارے کے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے وقت جو شخص جس حال میں اور جس رخ پر ہے اسی حال میں اشارے سے نماز پڑھے گا اگلی حدیث ہے ون تری فور نائن نمبر ہے امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ یوم سفین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی زہر و اثر و مغرب اوشہ کی نمازیں فوت ہو گئیں آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ہر پیدل اور ہر سوار اللہ اکبر و لا الہ اللہ اور سبحان اللہ کہلے اور آئیے اس حوالے سے حاشی میں معلومات ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ حلبی کی روایت کا تتمہ نہیں ہے جیسا کہ بعض نے گمان کیا ہے بلکہ یہ مضمون صحیفہ فضلہ فی زعاد لام علیہ حمزہ سے ماخوض ہے جو کافی جلد نمبر تین صفحہ نمبر فور ففٹی ایٹ پر اور تہذیب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تری ہنڈر ایڈ فور پر ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے یا یہ کہ یہ حدیث مرسل ذریعے سے صحیفہ فضلہ فی زعاد لام علیہ حمزہ میں ہے جبکہ صحیفہ فضلہ میں ہے پس یقیناً امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کی رات نماز پڑھی اور ان لوگوں کی زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ہر وقت میں صرف تکبیر تحلیل تصبیت تحمید اور دعا تھی الحدیث اس کے کہ ان لوگوں نے آجناب علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت عطا کی برخلاف اس کے جو مسکورہ روایت میں ہے جیسا کہ خورل امام جعفر علیہ السلام بتایا گیا ہے لوگوں کی نماز علیہ علیہ السلام کے ساتھ فوت ہو گئی یعنی جماعت اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ تمام امکانات ان سے فوت ہو گئے تو پھر اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے تو یوں ہم نے جو حاشی میں تفصیلات دی گئی تھی اس کے بارے میں وہ جان لی ہیں اور اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر ون ثری فائی زیرو پڑھتے ہیں اور عبداللہ بن مغیرہ کی کتاب میں ہے کہ اسے کلینی نے علی بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے انہوں نے ہمارے کسی راوی سے روایت کی ہے اور وہ ضعیف ہے مرسل کی مانند سوائے یہ کہ وہ مطابق عمل اور صحیح روایات کی مانند ہو پس یہ حاشی میں لکھا تھا اب ہم واپس آگئے ہیں حدیث نمبر ترٹین ففٹی کو دوبارہ سے آغاز کرتے لکھا کہ اور عبداللہ بن مغیرہ کی کتاب میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تلوار چلتے وقت ہر نماز کے بدلے کم سے کم ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہہ لینے کی اجازت ہے سوائے نماز مغرب کے اس لیے اس کے لیے تین تکبیریں ہی ہیں اگلی حدیث کا نمبر سماعہ سینمی ملیف این سماعہ بن مہران نے آن جناب علیہ السلام سے ہنگام قتال کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بلش کر آپس میں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں تو اس وقت کی نماز تکبیر ہے اور جب ایک دوسرے کے مددے مقابل کھڑے ہوئے ہوں اور جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی تو نماز اشاروں سے ہوگی اور برانہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھے گا اور اگر عورت ہے تو وہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھے گی اور دونوں اشارے سے نماز پڑھیں گے اور ان کا سجدہ ان کے رکو سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا اور دونوں نہ رکو کریں گے اور نہ سجدہ تاکہ ان کا پیچھے ظاہر نہ ہو تو پس وہ اپنے سر سے اشارہ کریں گے اور اب یہاں پر تفصیلات اس کے بارے میں لکھی ہیں اس جو ہم نے پڑھا ہے یہ حدیث یعنی حدیث نمبر 1351 کے جو اگلے پیرگراف میں پڑھا تھا آئیے اس کے بارے میں لکھا ہے حاشی میں کافی جل نمبر تین صفحہ نمبر 396 میں صحیح کی مانند حسن سنت سے ضرارہ سے منقول ہے میں نے ابو جعفر سے ارز کیا کہ ایک شخص صفینہ سے براہ نہ نکلا یا اس کا لباس مفقود ہو گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس میں وہ نماز پڑھے تو فرمایا کہ اگر وہ عورت ہے تو اپنی فرج پر ہاتھ رکھ لے پھر ان دونوں کے لیے ہے کہ بیٹھیں اور دونوں اشاروں سے نماز پڑھیں اور دونوں سجدہ نہ کریں اور نہ رکو کریں کہ ان کا پیچھا ظاہر ہو جائے گا ان کی نماز سر کے اشاروں سے ہوگی تا آخر حدیث بس یہاں تک یہ تفصیلات تھی یہ ہم نے ہاشی میں پڑھ لی اب بس آخری ایک لائن اور پڑھتے ہیں اس باب میں لکھئے کہ اور اگر سب باجمات پڑھنا چاہتے ہیں تو سب ایک صف میں رہیں اور پانی یا کیچڑ میں نماز اشاروں سے ہوگی اب جہاں یہ لکھا ہے اشاروں سے ہوگی اس حوالے سے بھی ہم یہاں پہ شیخ رحم اللہ نے تہذیب میں موسق حدیث میں امار صحباتی سے انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں روایت کی ہے جو بارش میں گھر گیا اور ایسی جگہ سے جہاں مٹی پر سجدہ نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی خوشک جگہ پاتا ہے فرمایا اپنی نماز شروع کرے اسی طرح رکو کرے جیسے نماز میں رکو کیا جاتا ہے جب رکو سے سر اٹھائے تو اشارے سے سجدہ کرے اور وہ کھڑا رہے اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے کھڑے کھڑے تشہد پڑھے پھر سلام پڑھے اسے ابن عدریس نے کتاب مصطرف فات اصرائر صفحہ نمبر محمد بن علی بن محبوب العاشعری سے ہے جسے روایت کیا ہے ابن ابی عمیر نے حشام بن الحکم سے یہ حاشی میں تفصیلات ہی جہاں ہم نے جان لیں اب وہ جملہ مکمل کر لیتے ہیں جہاں سے ہم حاشی میں آئے تھے اور اگر سب باجمات پڑھنا چاہتے ہیں تو سب ایک کی صف میں رہیں گے اور پانی یا کیچڑ میں نماز اشاروں سے ہوا ہوگا تو اب ہم یہاں پر اپنی نشست کو برخواست کرتے ہیں اور اب تک جو کچھ جان لیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی ہاں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اگلی ہم ریکارڈنگ میں اگلی نشست میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں باب ہے بستر خواب پر جاتے وقت کیا کہے ایک تو یہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد نماز شب پڑھنے کا ثواب یہ بھی ہم جانیں گے یہ ساری میں ہیڈنگ بتا رہے ہوں پھر ہے نماز شب کا وقت اس کے بارے میں میں ہمیشہ سوچتی ہوں وقت کے بارے میں یہ بھی ہم یہاں پر تفصیل سے جانیں گے تو اگلی نشست اور اگلی ریکارڈنگ تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ